السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ محترم ناظرین دوستو ارساتیو پشلی ملاقات میں ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر تم نے معروف کا حکم نہیں دیا اور منکر سے نہیں روکا تو ہوگا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری مخالفت میں قوم کو بھیج دے گا وہ قوم آئے گی تم پر ظلم کرے گی زیادتی کرے گی ہر طرح کا ناروا سلوک کرے گی اور تم اسے ہٹانے کے لیے دعائیں کرو گے لیکن اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک گناہ ہوتا ہے انفرادی تو اس کی سزا بھی ہوتی ہے انفرادی ایک جرم ہوتا ہے اجتماعی اس کی سزا بھی ہوتی ہے اجتماعی دعوت کا کام یہ اجتماعی کام ہے سارے مسلمانوں کے کرنے کا کام ہے اب جب یہ اجتماعی کام ہے نہیں کریں گے تو اس کی سزا بھی اجتماعی ہے یعنی قوموں کا تسلط ہونا اور ظلط و رسوائی کا سامنا یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں سنی ہیں اور ابھی ہم نے آپ کے ساتھ وعدے کیا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس طرح کا واقعہ تاریخ میں کبھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے کہ ایسی قوموں کا تسلط مسلمانوں پر ہونا اور مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک کرنا کیا ایسا واقعہ تاریخ میں گزرا ہے یقیناً گزرا ہے 656 ہجری کا زمانہ ہے جسے تاریخ میں سقوط بغداد کے نام سے یہ بغداد کا زوال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سقوط بغداد کا واقعہ جو ہے بڑا دل کو دہلا دینے والا واقعہ تاریخ میں بتایا جاتا ہے ایک لاکھ سے دس لاکھ یا بعض روایت کے مطبق اٹھارہ لاکھ سے بیس لاکھ یہ آبادی تھی مسلمانوں کی بغداد کے اندر 656 ہجری کے زمانے میں یہ لوگ سپر پاور تھے ان کے پاس شہرت تھی ناموری تھی عزت تھی سائنس اور ٹکنالوجی کے میدان میں آگے تھے بہت کچھ تھا مسلمانوں کے پاس بغداد میں بڑے بڑی انورسٹیاں قائم تھی لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لئے اہل علم کی ہاتھوں سے لکھی گئی موٹی موٹی زخیم زخیم کتابیں موجود تھی بہت کچھ تھا لیکن بغداد کے مسلمان عیاش ہو گئے دنیا پرست ہو گئے صرف دنیا 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 پیسہ 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 دولت کے نشے میں چور ہو گئے صبح ہوتی تھی تو دنیا رات ہوتی تھی تو دنیا صرف دنیا اللہ تعالیٰ کی دیوئی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے اللہ نے جو حکم دیا اس کو انجام نہیں دیا نتیجے میں کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منگول نامی بستی سے تاتاری قوموں کو ان پر مسلط کر دیا اور وہ تاتار لوگ مسلمانوں پر مسلط ہوتے ہیں اور اللہ اکبر ایسی تباہی مچاتے ہیں ایسی تباہی مچاتے ہیں کہ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ کاش اس تاریخ کو لکھنے کے لیے میں زندہ نہ ہوتا تو کتنا چاہو مسلمانوں کی تباہی ہوئی مسلمانوں کو ختم کیا گیا جو بھاگے وہی بچے باقی سب کے سر قلم کر دیا گیا سب کو ختم کر دیا گیا یہ تاریخ کا واقعہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے یہ دستور ہے یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریوں سے اگر غافل ہو جاؤ گے اللہ تمہیں ہٹا کر کے دوسری قوم کو لائے گا یہ بغداد کا واقعہ سقوط بغداد کا واقعہ آپ تاریخ پڑھئے میں اس لیے بشارہ کر رہا ہوں تفصیل آپ کو بہت زیادہ مل جائے گی یہ جو واقعہ پیش آیا بغداد کے مسلمانوں کے ساتھ کیا یہ حالت اللہ تعالیٰ دوبارہ دورانی سکتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کے لیے سارا کام کرنا بغید ہے مشکل ہے نہیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں یہی حالت ہو سکتی ہے ہماری بھی کیوں اس لیے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے ایک تو خود دین اسلام پر ہم نے عمل نہیں کیا پابندی نہیں کی حالات ایسے بنتے چلے گئے ایک بیماری ایک وابا نے ساری دنیا کو روک دیا سب پھیر گئے اور مسلمان ایسے حالت میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ دعا کرنا چاہیے تھا اس کے باوجود بھی اگر ہم نہیں جا گئے نہیں بیدار ہوئے تو کیا ہوگا ایک تو ہماری دین سے غفلت اور دوسرے لوگوں کو پہنچانے کی ذمہ داری یہ نہ ہونے کی وجہ سے یقین مانئے اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی بید نہیں ہے کہ جو بغداد میں ہوا وہ یہاں بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہم تمام کو اسلام پر باقی رکھیں خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ